ہم راشید زہیر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا تصویر پردھان منتری نرے در موڈی جی کی دکھا رہا ہوں آپ کہیں گے یہ کہنے ہی بات ہے دیش کی میڈیا 85 فیصد تو دکھاتا موڈی جی کی ہو موڈی جی کو یہ ہے میں نے کہہ رہا ہوں یہ تو نیوز لانڈرین نے کہا تھا پہلے کہ دیش کی میڈیا نے موڈی جی کو لگ بک 84-85% جو فوٹیج کھایا گیا تھا وہ موڈی جی پر کھایا گیا تھا اور ہندو مسلم ڈی بیٹ پہ ہوا تھا ترقی کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی اب یہ ٹائمز ناؤ نے بتایا ہے بڑی محنت سے اور بڑی شاندار پترکاری تھا کیوں انہوں نے انہوں نے بتایا کہ ساپ پی ایم موڈی نے جو ہے نا ڈیکس 124 بار بجائی تھی دیورنگ دا جب ہماری نرملا سیتا رمن دے رہی تھی بھاشن کس پر بجٹ پر 124 مرتبہ کہ باتا کہ گننے کو بیٹھا ہوگا پترکار 124 مرتبہ ٹائمز ڈیورنگ سیتا رمن شورٹس ایور بجٹ سپیچ یہ موڈی جی کے انہوں نے تصویر بھی لگا دی ہے اب دیکھنے لوگوں نے تو بتا نہیں کیا کہ لکھایا درشک کو موڈی جی بجٹ کے دن موڈی جی نے کتنی بار میز تھپھای اسے گننے کے لیے چینل نے کوئی انٹرن بیٹھایا ہوگا یہ دیکھ لی جو گوون پرتاف سنگھ لکھتے ہیں اور دنیا بھر کی بات ہے آپ کو کوٹی کوٹی دھنے واج جو آپ نے اپنی جان جوخی میں ڈال کر یہ سمچار ہمیں دیا اس سمچار کو سن کر پورے برمان میں دیوی جوتی پر جولت ہوئی ہے اے دیو دانا اسر اسر گندر نا کنر نر ناری سبھی آنندیت ہوئے مجھے اچھا لگائیے اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے بولا تو ساری کے ساری جو سلحیتیں تھیں نوی کا کمار کا چینل اشایا دیا نہیں وہ دور تو وہ ہے نا بھارت میں پہلے ٹائمز ناؤ کی بات چل رہی ہے تو ٹائمز گروپ کی خبر ہے کیا زبردست خبر ہے صاحب کہ موڈی جی نے ایک سو چوبیس بار میں کہتا ہوں کہ بالکل پیٹ تھپ تھپا دی شواسی دے دی زبردست بجٹ کے دوران اس پر تو کنسنٹریٹ ہو اب تھوڑی سیریز بات کر لیں دیکھو درشک ہو بات ایسی ہے کہ بجٹ کے بارے میں تو سمجھا میں سکتا نہیں آپ کو چونکہ بجٹ ایک ایسی جتل سمسیہ ہے آنکھڑوں کا کھیل کیسے کھیلتی ہے سرکار ہے اس کے بارے میں میں آپ سے کیا بتا سکتا ہوں بس اتنا بتا سکتا ہوں درشک ہو کہ بجٹ کی بات کا دو تین تصویریں میں نے لیں ہیں اسے اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آند آ جائے گا آند آئے گا نہیں آئے گا یہ آپ جانی ہیں دیکھیں یہ جو تصویر ہے درشک ہو اس پہ لکھا ہے ریوینیو سینٹرل ریوینیو ایکسپینڈیچر ہماری آئے اور ہمارا خرچ اس کو بجٹ بولتے ہیں دوہزار تین میں کیسے ہوگا اس کے اندر روپیہ لگا کر کے سمجھایا بھی ہے کہ روپیہ میں سے چونتیس پیسے جو اوپر لکھا ہوا یہ بورینگ ہے ادھار لیا جا رہا ہے بہت دھیان رکھیا گا اسی بات پر بات کرنے والا ہوں نیچے کارپوریشن سے ٹیکس لیا جا رہا پندرہ پیسے انکم ٹیکس لیا جا رہا پندرہ پیسے ٹیک ہے نیچے کسٹم کی ڈیوٹی چار پیسے یونین ایکسائز آپ کہیں گے میں بات کیوں بتا رہا ہوں چھوٹ اسی بات ہے سنی لیجئے ایک دو منٹ اور لگیں گے اور یہ جی ایسٹی پر سترہ پیسے کارپوریشن سے زیادہ گریب آدمی دے رہا ہے سترہ پیسے ٹیک ہے جی گوڈ ہاں جی ایسٹی پر سترہ پرسنٹ اور یہ ہمارا خرچ ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس کو نہیں دکھاؤں گا یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک چیز دکھائی تھی اب آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں درشہ کو اس کو دیکھئے گا اسکرین پر آپ کی ہے یہ جو تشویر دکھ رہی ہے آپ کو یہ ٹوٹل وہ خرچ ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ کہاں سے لیا ہے اور کہاں جائے گا ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ پیتہالیس لاکھ کروڑ روپے کا ہے چھبیس لاکھ روپے تو اس کے اندر آمدنی ہوئی ہے اور باقی اٹھارہ لاکھ روپے معافی چاہوں گا یہ ہم نے اپنی جو پرکھوں کی جگہ تھی پرکھوں کے گھر مکان تھے وہ بیج دی ہے سمجھ گئے اب اپکرم بیچیں اس سے آئے ہیں اس طرح سے یہ پیتہالیس لاکھ کروڑ روپے ہوا ہے اس کے اندر پیتہالیس لاکھ کروڑ روپے میں پیتیس لاکھ کروڑ روپے تو ایسے ہی خرچ ہو جائے گا لوگوں میں جو میں نے ابھی آپ کو تصویر دکھائی تھی اور باقی جو اٹھارہ لاکھ روپے ہم نے لیا تھا اس کے اندر اس میں سے دس لاکھ کروڑ روپے درشہ کو انٹریسٹ کے روپ میں دیا جا رہا ہے کون سے انٹریسٹ کے روپ میں دیا جا رہا ہے پچپن لاکھ کروڑ روپے بھارت پر کرزہ تھا منموہن سنگھ کی سرکار کے دوران تک دو ہزار چودہ تک کئی بار سن چکے گھسیا پیٹا ڈائیلوگ تو نہیں ہے انپورٹنٹ ہے اب ایک سو پشپن تازہ اس کے بتا دوں ایک سو پینسٹ لاکھ کروڑ روپے ہو جائے گا سو لاکھ کروڑ روپے ہم پر کرز ہو گیا ان آٹھ چھے آٹھ نو سالوں میں سالے آٹھ نو سالوں میں مال لیجئے اس کا جو بیاز جا رہا ہے درشہ کو وہ دس لاکھ کروڑ روپے جا رہا ہے سترہ لاکھ کروڑ روپے ہمارے ہاتھ میں تھا بچا ہوا جو ہم نے بیج باج کے ارودھار لے کر کے کیا ہے اگلی بار یہ ایک لاکھ پینسٹ ہزار کروڑ روپے ایک سو پینسٹ لاکھ کروڑ روپے اس کے اتنا بڑا پیسہ ہے میں ہمیشہ اس کے بارے میں دولہ کنفیز ہوتا ہوں ایک سو پینسٹ لاکھ کروڑ روپے ہو جائے گا ہمارے پر کرز یوں مت کہنا روڈ بن گئے ہیں ریپورٹ بن گئے ہیں اس کے اندر تو سات لاکھ روپے جو سترہ لاکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں دس لاکھ تو چلا جائے گا انٹریسٹ میں پرانے پر کرزے میں اور سات لاکھ روپے سفسیڈی میں چلا جائے گا جو آپ کو دی جا رہی ہے دنیا بھر کی سفسیڈی بھی تو لے رہا ہے نا صاحب اور یہ ٹرانسپورٹ میں اور ڈیفینس میں جو جو خرچہ ہوا ہے یہ تو ہمارا مول روپ بجٹ کا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ مت کہنا کہ صاحب اس کے اندر مائنورٹی کا اٹھارہ سو کرول روپیہ تھا چھہ سو کر دیا گیا ہے سرکار کی مردی اسے چھہ سو کرول کو بھی ختم کر ڈالے ہاں ایک نتیجہ یہ ضرور رہے گی سب کا ساتھ سب کا وفاقاس والا ڈائلوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیں مارکر سے موٹے والین مارکر سے تو آپ وہ بجٹ ختم کر دیتے ہیں شکشہ کا بجٹ ایک سو چار لاکھ کرول روپے تھا 99000 کرول روپیہ خرچ ہوا اس بارے 112 کر دیا گیا ہے باقی میں دو تین کبھی کرشی ہاں فرٹیلائزر میں بہت زبردست کمی کی گئی ہے پچاس ہزار کرول روپیہ کم کر دیا گیا ہے کسان کسان کرے جاتے ہیں کسانوں کی سرکار کرے جاتی ہیں تو آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ بیڑی مہنگی ہوئی ہے سگرٹ سستی ہو گئی ہے یا کچن کے اندر چمنی جو ہے وہ سستی ہو گئی جو ویسی لگتی ہے نا چمنی کتنی انپورٹنٹ چیز ہے ایک 80 کروڑ لوگ تو فیری کا راشن کھا رہے ہیں ان کے ہاں automatic چمنی کہاں ہیں یہ میں اس بار کی نہیں کہا رہا ہوں پچھلے بجٹ میں آیا تھا چمنی کا زگر اس لیے میں آپ سے کہا رہا ہوں تو میں ان چیزوں پر تو دھیانی نہیں دیتا درشک ہو کہ صاحب چمنی میں یہ ہو گئی ہے سگرٹ سستی ہو گئی ہے یہ تو آپ جانے میں نے تو آپ کو وہ بات بتا دی ہے درشک ہو کہ آپ کے پاس 26 لاکھ کروڑ روپیہ سالم آئے گا ٹوٹل ریونیو اور ریونیو ایکسپینڈیچر کتنا ہے 35 لاکھ کروڑ روپیہ ہے تو یہ جو بیچ کا خرچہ ہے ایک تو یہ دینا پڑے گا یہ کیوں لیا جا رہا تھا یہ صاحب ہم نینے اکرم لگائیں گے تو پرانے کیوں بیچے تھے آپ لون کب لیتے ہیں دکان پر چلتی ہوئی دکان پر لون جب لیتے ہیں آپ کے پاس 100 روپے کا دھندہ ہے آپ نے 100 روپے کا لون اور لے لیا ایک پرسنٹ اس پر بیاز ہے تو آپ 100 روپے پہ آئے اس کے 100 روپے بھی اگر واپس کر دیں گے ایک روپے بھی واپس کر دیں گے تو 9 روپے بچ جائیں گے نا بھئی 5 پرسنٹ کا آپ کا پروفٹ ہے مثال کے طور پر 100 روپے پر تو آپ کو 105 روپے ہو جاتے ہیں لیکن آپ 100 روپے بینک سے لیتے ہیں تو 205 روپے 200 روپے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس تو آپ جو ہے جب کمائیں گے تو 210 کمائیں گے نا اب ایک پیسٹ پر وہ بیاز ہے تو 100 بھی اگر واپس کر دیں گے اور ایک روپے واپس کر دیں گے تو آپ کے پاس 109 روپے تو باقی بچیں گے چار روپے تو ہوں گے یہ ہوتا اپکرم ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ کہ 105 آ رہے تھے 100 روپے سے ادھار لے لیا ویشو بینک سے ایک لاکھ روپے اور پانچ روپے اور کمائے ایک لاکھ بیاز کا دیا لیکن وہ جو 100 روپے لیا گیا تھا ادھار اس میں سے 40 فیصد تو پرانی ادھاری پر چلا گیا تھا جو 16 لاکھ کروڑ روپے کھا تھا آپ تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے لگویں بتانو 124 بار جو ہاتھ بجے ہیں وہ اس لیے بجے ہیں خیل آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم بیچی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہن اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دبا